اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہم یونہائی کو دیکھتے ہیں جس نے موزیان سے لڑنے کے لئے وہاں پر اپنا بہت بڑا فارمیشن بنا لیا تھا اور اس فارمیشن کے اندر سے ساری کی ساری پاورز نکل کر یونہائی کے اندر ہی جا رہی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اور زیادہ پاورفل بننے لگتا ہے جس کے بعد وہ موزیان سے کہتا ہے میرا لیور جن ڈائپر ہے اور میرے پاس کئی ساری سولز کی پاورز ہیں جو کہ تمہارے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوگی اس لئے اب میری پاورز دیکھ کر تم پچھتا ہوگے کہ تم نے مجھ سے فائٹ کرنے کا فیصلہ ہی کیوں لیا جس کے بعد وہ اپنی پاورز کو اور زیادہ بڑھاتے ہوئے اپنے فارمیشن کو پہلے سے بھی کہیں گناہ زیادہ پاورفل بنا دیتا ہے جو فارمیشن اب بہت زیادہ خطرناک دکھائی دے رہا تھا جو دیکھ کر سارے ماسٹر اور مارک پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے خطرناک اٹیک کو آخری جنہائی نے کیسے ایکٹیویٹ کر لیا اور اگر اتنا ہی خطرناک اٹیک کو موزیان پر کر دے گا تو کہیں موزیان کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو لیکن موزیان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا تھا وہ وہاں پر دوبارہ سے اپنا پورٹل بنا لیتا ہے جو کہ پہلے والے پورٹل سے بھی زیادہ خطرناک تھا اور یہ پورٹل کسی کے سول تک کو اپنے اندر سما سکتا ہے یہ دیکھ کر یوں نہیں گھبرا جاتا ہے کہ آکر یہ کتنا خطرناک پورٹل ہے لیکن تب بھی وہ اپنی سوارڈ والی ٹیکنک کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اپنی سوارڈ کو بہت زیادہ بڑی اورا والی سوارڈ بنا کر سدھا موزیان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے لیکن موزیان اس سے بھی نہیں ڈرتا ساتھ ہی یہ سوارڈ اس پورٹل کے اندر نہیں جا رہی تھی بلکہ اس کو کاٹتے ہوئے موزیان کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن تب موزیان اپنا ایک پورٹل اٹیک کرتا ہے جس وجہ سے اس کے پورٹل کے ساتھ ساتھ یونہائی کی وہ سوارڈ بھی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے تب یہ دیکھ کر یونہائی خود سے کہتا ہے ارے یہ کیسے ہو گیا یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا موزیان نے تو میری سوارڈ والی ٹیکنک کو بھی ختم کر دیا پر گھر کوئی بات نہیں میں اب اپنی دوسری ٹیکنک کا استعمال کروں گا جس کے بعد وہ وہاں پر ہوریکن کو علون ٹیکنک کا استعمال کرتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ٹیکنک مانی جاتی ہے اور اس ٹیکنک کو دیکھ کر واقعی سارے ماسٹر بھی حیران ہوتے ہیں کہ یونہائی تو سچ میں ایک اچھا کلٹیویٹر ہے جس نے اتنے خطرناک ہوریکن کو علون ٹیکنک کو بھی سیکھ لیا یہ ٹیکنک اس کے سیکٹی سب سے زیادہ پاورفل ٹیکنک میں سے ایک ہے اور اس ٹیکنک سے بچنے کے لیے موزیان کو بھی اپنی پاورز کا استعمال کرنا ہوگا ورنہ اگر اس نے کم پاورز کا استعمال کیا تو اس سے وہ ہار بھی سکتا ہے ادھر یونہائی موزیان سے کہتا ہے بہت ہو گیا تمہارا اب تو میں تمہیں ختم کر دوں گا جس کے بعد وہ اپنی اس ٹیکنک کی مدد سے وہاں پر اور بھی کئی ساری بہت بڑی بڑی سوارڈ لے آتا ہے اور ان سبھی سوارڈ کی مدد سے موزیان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تب اس کی اس ٹیکنک کو دیکھ کر موزیان کہتا ہے یہ ٹیکنک کچھ خاص لگ رہی ہے اس لئے مجھے تیار رہنا ہوگا پر اگر تم نے اس ٹیکنک کا ہی استعمال کیا ہے تو مجھے بھی کوئی اپنی بیسٹ ٹیکنک کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ تمہاری اس ٹیکنک کو ڈوج کر کے تمہیں ہی ہارا سکوں اس لئے وہ اپنی کوئن لان ایمپیرر کی آرٹ کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس کی ساری سامن کیوئی سپیرٹس میں سے ایک ہے اور اس ٹیکنک کا استعمال کرنے کے لئے وہ وہاں سے اپنے سپریچول ورلڈ میں چلے جاتا ہے جہاں اس کے سامنے کئی سارے لوٹس ہوتے ہیں اور پھر اس ایک لوٹس میں سے اس کی کوئن لان ایمپیرر کی سوارڈ باہر نکل کر آتی ہے یوں کہ بہت زیادہ پاورفل سوارڈ مانی جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنے سارے کے سارے لوٹس کو اپنے سپریچول ورلڈ سے ریال ورلڈ میں لے آتا ہے کہ آخر موزیان نے اس ٹیکنک کا استعمال کیسے کیا یہ ٹیکنک تو کوئن لان ایمپیرر آٹ ہے جس کا استعمال آج تک کسی نے نہیں کیا تھا سوائے کوئن لان ایمپیرر کے اور اس کے بعد اس ٹیکنک کا استعمال تو موزیان کرنے والا ہے آخر اس کے پاس پاورز کیسے آئی تب اس ٹیکنک کو دیکھ کر یوں نہائی بھی گھبرایا ہوتا ہے کہ آخر یہ کس طرح کی ٹیکنک ہے ساتھی اس چیز سے ڈانگ کے ساتھ رہنے والا کلٹیویٹر بھی پریشان ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنک تو بہت بھاری دکھائی دے رہی ہے کہیں اس سے یوں نہائی ہار نہ جائے اگر وہ ہار گیا تو کافی بڑی بیزتی ہوگی تب وہ سارے کے سارے لوٹس مل کر یوں نہائی کی پاورز کو اپنے اندر سوکنے لگتے ہیں جس چیز سے یوں نہائی کو کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ لوٹس کئی سارے تھے اور سبھی ایک ساتھ مل کر اس کی پاورز کو سوک رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے یوں نہائی وہاں پر بے ہوش ہونے لگتا ہے لیکن اب بھی وہ اتنی جلدی ہمت نہیں ہارتا اور دوبارہ موزیان پر اٹیک کرنے کے لئے دیار ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنے امپیریال آرٹ ٹیکنک کے استعمال کرتے ہوئے اس کی پاورز جو لوٹس چھین رہے تھے اسے روک دیتا ہے اور پھر اپنی وہاں پر نائن لوٹس سوارڈ سامن کر لیتا ہے بھیجتا بلکہ اپنی سوارڈ کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی وہاں سے موزیان کے طرف جا رہا ہوتا ہے تاکہ اس پہ اٹیک کر کے اس کا آج کھیلی ختم کر دے لیکن تب موزیان کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں بھی تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے یہ لوٹس کیا کر سکتے ہیں جس کے بعد وہ اپنی لوٹس کے پاورز کو اور زیادہ پڑھا دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس لوٹس کے اورہ سے کئی ساری سوارڈ بننے لگتی ہے بجے سے یونہائی کے سوارڈ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے یونہائی تو خود اس ساری سوارڈ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر وہ کہاں اتنی ساری سوارڈ سے اکیلے لڑ پاتا اس لئے وہ وہاں سے نیچے گر جاتا ہے تب یہ خطرناک سوارڈ صدا کے اسے ہی لگنے والی تھی جو اسے لگ جائے تو وہ وہیں پہ مارا جائے گا لیکن اس کے لگنے سے پہلے ہی موزیان اس سوارڈ کو لوٹس کے فول میں بدل دیتا ہے جس وجہ سے یونہائی بچ جاتا ہے اور پھر اب موزیان اپنے سارے لوٹس کو واپس رکھ لیتا ہے اور اس چیز کے بعد اب یونہائی کے اندر ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ دوبارہ موزیان پر اٹیک کر سکے اس لئے وہ اپنی ہار مان لیتا ہے تب یہ دیکھ کر سارے ماسٹر کہتے ہیں اس راؤنڈ کا وینر موزیان ہے جو چیز سن کر بھو شینگ اور ماں کے اقدم ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے اچھلنا شروع کر دیتے ہیں پر یہ چیز دیکھ کر ڈانگ کے ساتھ رہنے والا ڈیسائپل بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اکھلی وہی نہیں بلکہ یونہائی کا ساتھی بھی بہت زیادہ گصے میں تھا کہ اس موزیان نے تو یونہائی کو ہرا دیا اگر ایسا ہی رہا تو اس سے جو بھی چیلنج کرنے جائے گا وہ ان سے بھی کو ہرا سکتا ہے تب وہ مانگ ہیڈ ماسٹر کے پاس آ کر کہتا ہے موزیان کی کلٹیویشن تو بہت زیادہ پروگرس کر رہی ہے کیلئے بہت اچھی بات ہے جس پر ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں تم نے بلکل ٹھیک کہا موزیان نے اپنی پروگرس بہت جلدی کی ہے لیکن اگر آگے تم اس کا ساتھ دو تو وہ اور زیادہ پروگرس کر سکتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا ساتھ دینا وہی اس چیز کو سن کر ڈانگ گصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اب موزیان ماک کے پاس آتا ہے جہاں اسے جیتا ہوا دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے تب موزیان اس سے کہتا ہے اب سے میں تمہیں پروٹیک کروں گا تمہیں مجھے پروٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ماک کہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کتنے بھی زیادہ پاورفل کیوں نہ بن جاؤ میں تمہیں ہی پروٹیک کروں گی تب وہاں پر وو شینگ بھی آ جاتی ہے جو موزیان سے کہتی ہے خلی ماک ہی نہیں میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی اور اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں ہمیشہ تمہاری کان گھزیٹتے رہوں گی یہ سنکا ماک بھی ہسنے لگتی ہے تب ہی ماک کو وہاں پر ڈانگ کے ساتھ رہنے والا ڈیسائپل اور یونہائی کا ساتھی آپس میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو دونوں کسی سیکرٹ پلان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے لیکن ماک کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ دونوں کی بات آکر کس بارے میں ہو رہی تھی اب ہوسٹ والے ماسٹر صحیح سے کہتے ہیں اگلا چیلنج کونٹ کرنا چاہتا ہے وہ آگے آ سکتا ہے لیکن کوئی بھی آگے نہیں آتا تب یونہائی کا ساتھی کہتا ہے ماسٹر سے کہ اگر کوئی نہیں آرہا تو کیوں نہ ہم سب ٹاپ ٹین کو ایک ساتھ فائٹ کرا دی جائے تب یہ سنکا ہوسٹ والے ماسٹر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو ان سب کی فائٹ ایک ساتھ شروع کر دی جاتی ہے اور ان کے اتنا کہتے ہی یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور وچن